موسیقی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں جب مسلم ریگ نون کی حکومت بنی تھی انہوں نے یوت لون کے حوالے سے سکیمیں چلائیں تھی کافی زیادہ اور اس میں سو روپے ایک سکیم کے اوپر انہوں نے رکھ دیا تھا کہ جو بندہ اپلائی کرے گا وہ سو روپے کا فارم لے گا نیشنل بینک سے اور اس کے بعد ان کو کرزہ دیا جائے گا بغیر مارک اپ کے کروڑوں لوگوں نے پاکستان سے وہ فارم حاصل کیے جو کروڑوں عربوں روپے بنا وہ گورنمنٹ کے خاتے میں گیا اور کسی ایک بھی بندے کو وہ لون نہ ملا یہ شروع سے ان کے طریقہ واردات ہے اب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی مقروض ہے بے شک حکومت ہماری ہم لوگ بھی مقروض ہیں لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم سے بڑا تو کوئی عوامی دعویداری کوئی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عوام کی بڑی خدمت کرنے ہیں آج میں ویسے بیٹھا تھا فری تو میں نے ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کی ہے دو چیزیں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت یہ چھوٹا سا ایک لپٹن ییلو لیبل آپ لوگ گھروں میں یوز کرتے ہوں گے یہ ٹی بیک کا ڈبا ہے جی اور اس کی جب میں نے مطلب کہ قیمت جب دیکھی ہے تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ گورنمنٹ نان فائلر اور فائلر کے پیچھے کس طرح لگی ہوئی ہے کہ مطلب کہ غریب بندے کا جینہ مشکل کر دیا گیا ہے یہ یہ ٹپال داندار کا گرین ٹی ہے جی اس میں ساشی ہوتے ہیں جو کہ ٹی بیکز ہوتے ہیں اس کی جو قیمت ہے نا گورنمنٹ کی وہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ دو سو روپے اس کی قیمت ہے اور اس کے اوپر چالیس روپے سامتنگ ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں مطلب کہ دو سو روپے کی چیز آپ ڈائسوں میں خرید رہے ہیں اور وہ جو پچاس روپے ہے وہ جا رہا ہے سیل ٹیکس اگر یہ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ یہ کیمرہ شاید دکھا رہا ہوگا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ہمارے ملک کی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا ظلم ہے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں دنیا میں کسی جگہ پہ چلے جائیں اتنا ٹیکس کسی بھی ملک میں شاید آپ کو نہیں دینا پڑے گا جتنا ہم ادا کر رہے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید پروڈیکٹ بھی یعودیوں کی یہ ہے اسے کم پینا چاہیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کے اوپر ہمارے علمہ حضرات بھی بڑے بڑے فتوے دے رہے ہیں اور آج کل جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ خادم ریزوی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بھی دھرنا دے کے بیٹے ہوئے اسلام آباد اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی چیزوں کا بائی کارٹ کرنا چاہیے اچھی بات ہے بالکل کرنا چاہیے لیکن ان کو ہم کیا کھلا رہے ہیں یہ بھی آپ کو میں چھوٹی سی شو کرواتا ہوں یہ ایک لیٹر کوک پڑی ہوئی ہے خالی بوتل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے پینی پینی چاہیے اور اس کے اوپر جو ٹیکس ہے نا وہ بھی آپ حیران رہ جائیں گے اس کی جو قیمت ہے پاکستان میں وہ ایک سو بیس روپے چھتر پیسہ اس کی جو اوریجنل قیمت ہے اور اس کے اوپر ہم جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اکیس روپے چھتر پیسے مطلب کہ سمتھنگ بائیس روپیز ہم لوگ اس کے اوپر بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں ایک لیٹر کی ایک کوک جب ہم خریدتے ہیں تو سمجھ لیں کہ بائیس روپے گورنمنٹ ہم سے اس چیز کا لے لیتی ہے کہ بھئی آپ پاکستان میں رہتے ہیں کیونکہ کسی بھی دوسرے ملک میں ہوتے تو شاید اتنا بڑا ظلم عوام کے اوپر نہیں ہوتا تو اس کے باوجود بھی وزیراعظم صاحب ایف بی آر کی روزانہ میٹنگز لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عوام کے اوپر جو ٹیکس کا شکنج ہے اس کو مزید ٹائٹ کیا جائے ٹیکس کلیکشن کم ہے تو یہ کنڈیشن ہے جی مارچس کی ڈی بیا کے اوپر بھی ہم لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہمارے کرزیں ختم ہی نہیں ہو رہے وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے وہ ختم ہوں گے کہ جب آپ ایون فیلڈ اور بیر والا پیسہ جو پڑا ہوا ہے یہاں لے کے آئیں گے مادرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کی بیر جدادیں پڑی ہوئی ہیں ایک دن بھی نہیں لگتا اگر یہ واپس لے کے آئیں تو یہ کرزہ تو پاکستان کے لئے کچھ نہیں ہے مقصر سی یہ میری ویڈیو تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اس سنہ کی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور ساتھ میں سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پونٹ سکیں شکریہ اللہ حافظ